گینگسٹر وکاس دوبے کی کرائم کنڈلی بہت لمبی ہے لیکن آٹھ پولیس کرمیوں کی حتیہ کے بعد اس کے برے دن شروع ہو گئے انکاؤنٹر سے پہلے وکاس دوبے کا سکہ کانپور کے بڑے حصے میں چل رہا تھا اور اب اسے جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا رہا ہے جان بچانے کے لالے پڑے ہیں بڑا خلاصہ یہ ہوا کہ چھے بیگہ زمین کے بیباد کی تفتیش میں وکاس نے اس حتیہ کانڈ کو انجام دیا چھے بیگہ زمین کے بیباد کی انسائیڈ سٹوری کیا ہے وہ اس رپورٹ میں دیکھیں یوپی پولیس کا ٹارگٹ ساف ہے اپراز کا وکاس روکنا اور یہ تب ہوگا جب موشت وانٹڈ وکاس دوبے کی گردن پولیس کے ہاتھوں میں ہو دو جولائی کو وکاس دوبے نے آٹھ پولیس والوں کی ہتیا کر سنسنی پھیلا دی آخرکار اس حتیہ کانڈ کی اصل وجہ کیا تھی یہ ساپ ہو گیا ہے دراصل اس کی وجہ تھی یہ زمین گھنشامپور گرام پنچائت کے مہنی نیوادہ گاؤں کی چھے بیگہ زمین کا بیباد آٹھ پولیس والوں کی شہادت کا کارن بن گیا یہ چھے بیگہ زمین وکاس کے رشتے دار للن شکلہ کی تھی للن کی تین بیٹیاں ہیں سنیتا پرتیبھا اور ساریتا للن نے دو بیٹیوں کی شادی کر دی اور بھانجے سنیل شکلہ کو گود لے لیا ساری زمین بھی سنیل شکلہ کے نام کر دی گئی سنیل کی شادی وکاس کی بہن سمکشہ سے ہوئی اصل لڑائی کی شروعات تب ہوئی جب للن کی بیٹی پرتیبھا کے پتی راحل تیواری نے اپنے سسرال کی یہی زمین بیچنے کی کوشش کی وکاس یہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا وکاس کا کہنا تھا کہ زمین اس کی بہن سمکشہ کے پتی سنیل کی وکاس اسی بات کو لے کر راحل سے رنجش رکھنے لگا دو جولائی کی گولی باری کے ٹھیک ایک دن پہلے وکاس دوبے نے راحل تیواری کو اٹھا لیا اور کمرے میں بند کر دیا وکاس دوبے سے نکلا اور پولیس کے پاس پہنچا انڈیا ٹیوی کے پاس ایک جولائی کو چوبے پور کے ایسے چو کو لکھا راحل تیواری کو وہ شکاتی پتر ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ پولیس گینگشٹر وکاس دوبے پر کر روائی کرے دو جولائی کی رات وکاس دوبے سمیت اس کے کئی ساتھیوں پر ریپورٹ درج کر لی گئی اس کے بعد بلہور کے سیو نے فورس کے ساتھ بکرو گاؤں میں وکاس کے گھر میں دبش تھی اور آٹھ پولیس کرمی شہید ہو گئے اسی زمین کو لے کر وکاس دوبے کا راحل تیواری نام کے ایک لڑکے سے ویواد ہو گیا تھا راحل تیواری کی شادی وکاس دوبے کی پاریوار ایک بہن سے ہوئی تھی یہ کہا جا رہا ہے کہ راحل کے جو سسور تھے ان کے کوئی لڑکا نہیں تھا لڑکیاں ہی تھی تو انہوں نے اپنی اپنے ایک بھانجے کو گود لے لیا تھا لیکن ان کی موت کے بعد راحل یہ زمین بیشنا چاہتا تھا اور وکاس یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ زمین اس کی پاریوارک بہن کے ہاتھوں سے جائے اسی کو لے کر راحل سے جھگرا ہو گیا تھا اور یہ جو گھٹنا ہوئی ہے جس میں پولیس والے مارے گئے ہیں اس کے دو چار دن پہلے ہی راحل کا یہ عاروب تھا کہ وکاس نے اس کے اوپر جان لے وہا حملہ کرایا تھا جس کا وہ مقدمہ لکھوانا چاہتا تھا جو پولیس نہیں لکھ رہی تھی تو یہ سارا ویواد تھا اوپر سے جب پریشر ہوا تو یہ مقدمہ ضرور لکھا گیا تو جو چوبے پور کے اتھانا دھکش ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ راحل تیواری کے گھر گئے تھے پورے معاملے کو سلجھانے کے لئے لیکن معاملہ سلجھا نہیں ہے اور اگلے دن جب پولیس فورس دبش ڈالنے گئی تو وکاس نے پولیس کے اوپر حملہ کر دیا جس میں آٹھ پولیس والوں کی جان چلی گئی جس چھے بیغا زمین پر ویواد تھا اس زمین کو لے کر پنچائت بھی ہو چکی تھی لیکن وکاس دوبے کسی پنچائت کسی خانون کو ماننے والوں میں سے نہیں تھا وہ پولیس کو ٹھینگے پر رکھتا تھا اور ان سے ہاتھا پائی کرنے کی طاقت بھی رکھتا تھا ایک دن پہلے بھی پور میں کسی دروگہ سے اس کی ہاتھا پائی ہوئی ہے اسی گھر میں نہیں یہ تو بات لگ بھگ اسپسٹ ہو گئی ہے جاتے ہیں دکاس دوبے نے جتنے بھی مرڈر کیے زیادہ تر کے پیچھے زمین سب سے بڑی وجہ ہے دکاس کی نظر جس زمین پر پڑ جاتی وہ اسی کی ہو جاتی اور جو مانا کرتا اسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا دو ہزار سترہ میں ایس ٹی ایف نے جب وکاس دوبے سے پوستاش کی تو اس نے سوکار کیا کہ ایک کھیت کی رنجش میں وہ ہتیا کاروپی بنایا گیا اس کی ہتیا ہوئی تھا ایک کسوہا جی ہے ہم کے بھائی کی ہتیا ہوئی تھا نام تو جن کا نام معلوم ہے جو وادی ہیں ہتیا کیسے طرح سے ہوئی تھی ہتیا وہ آپس میں چناؤ کی رنجش میں گولتی پردانی کے چناؤ کی رنجش میں ہوئی تھی تو کھیت پکے ہوں مڑنے گئے تھے ایک بکش دوسرے بکش نے گولی چلا دی تھی اس میں دونوں بکش انجرد ہو گئے تھے جرائم کی دنیا میں دکاس کی اینٹری ہتیا سے ہوئی لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ سمجھ گیا کہ اصلی پیسہ زمین میں ہے اسی لیے اس نے زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کیا اسی دوران اس نے راج نیتی کی بھی بہاں پکڑی جس کی وجہ سے وہ اب تک بچتا رہا روشی کمار انڈیا ٹی وی کانپور جس گینگسٹر کے پیچھے پچھلے چار دن سے پورا شاسن پرشاسن پڑھا ہے وہ کوئی رات و رات گھنڈا نہیں بنا کئی سال سے وہ جنم کا سامراج کھڑا کرتا رہا آروپے کی کرائیم کے اس وکاس کو پولیس اور پرشاسن اپنے سامنے بڑھتا ہوا دیکھتا رہا جس زمین پر جس فیکٹری پر اس کی نظر پڑتی وہ اس کی ہو جاتی کانپور کے شیوراجپور چوبے پور شیولی بیٹھور جیسے علاقوں کی فیکٹریز سے کتنا گنڈا ٹیکس وکاس دوبے کو جانا ہے زمین کی ڈیل کوئی بھی کر رہا ہو اس کا کروڑوں کا کمیشن کیسے اس گینگسٹر کے پاس پہنچ جاتا تھا اس کی پوری کرائیم فائل ہماری رپورٹر روچی کمار کے ہاتھ لگی ہے اس رپورٹ میں دیکھئے یہ پولی ووڈ کی قصے فلم کے کہانی نہیں ڈھائیلاک کے انامی موسٹ وانٹیڈ کرمینل کی کرائیم فائل ہے ڈون جیسا رتبہ اور کھونخار اپرادیوں جیسی دہشت نہ شاسن میں تھا نہ پرشاسن میں نہ منتری تھا نہ افسر لیکن رسو کیسا تھا کہ علاقے میں اس کی سلطنت چکتے تھے اگر انڈسٹری چلانی ہے تو اسے چڑھاوا دینا ہوتا تھا زمین کی خرید بکری کے ہر چھوٹے بڑے سودے میں اس کا کمیشن فکس ہوتا تھا وہ زمینوں پر قبضہ کرتا تھا اور بیچ دیتا تھا یوں کہیے کہ کانپور کے چوبے پور اور اس کے آس پاس کے علاقے میں ایک طرح سے بکاس دوبے کے نام کا سکھ کا چلتا تھا اس کی مرضی ہوگی تب ہی کوئی بڑا تھندہ شروع کر پائے گا مرضی نہیں ہوگی تو ایک اینٹ تک نہیں رکھ پائے گا بکاس دوبے کا ایک فون دہشت کے لیے کافی ہوتا ہے شیوراج پور چوبے پور شیولی اور بیٹھور تھانا شیطر میں بکاس دوبے کی دہشت کا یہ آلم ہے کہ چھوٹے بڑے اُدھیوک پتیوں سے لے کر خانان مافیہ تک بکاس کو چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور بدلے میں بکاس دوبے ان کو سنرکھ شن دیتا ہے کانپور کا چوبے پور ایک بڑا انڈسٹریل ایریا ہے یہاں بڑی تعداد میں فیکٹریہ ہیں بڑے بڑے کاروبار ہیں کئی ڈیٹرجن بنانے والی کمپنیاں کیمیکل فیکٹری ایگرو انڈسٹریز ہیں ان فیکٹریوں سے بکاس لاکھوں کی وصولی کرتا تھا اور زمین کے سودے سے تو اس کی کمائی کروڑوں میں تھی بخائدہ کسی ڈان یا مافیا کے طرح بکاس دوبے روز اپنا دربار سجاتا تھا اور علاقے کے لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتا تھا کچھ دنوں پہلے آپ نے یہ تصویریں دیکھی ہوں گی بکاس دوبے کے اس آلیشان ٹھکانے کے باہر کھڑی ان گاڑیوں کو پولس نے بلڈوزر سے رون ڈالا تھا سوتروں کے مطابق کانپور کے بکروں گاؤں میں یہ گاڑیاں جہاں کھڑی تھیں ٹھیک اسی جگہ پر بکاس دوبے کا دربار لگتا تھا اور وہ اپنے گرگوں کے ساتھ محفل جماتا تھا کب کب کتنی وصولی ہوئی کہاں سے کتنی کمائی ہوئی کس نے کتنے پیسے دیئے کس سے کتنی رنگداری لے دیئے سب کا حساب کتاب اس کے دربار میں رکھا جاتا تھا بکروں گاؤں میں جو بشاتر اپرادی کی عدالت لگتی تھی تو زمینوں سے جڑے معاملوں کی بھی سنوائی ہوتی تھی چوبے پر کے آس پاس کے علاقے کا بچہ بچہ وکاس دوبے کے قبضہ قانون کا قواہ ستھانگی لوگوں کے مطابق وکاس نے زمینوں کی خرید فروغ میں کافی پیسہ کمائے چوبے پر اور بٹھور علاقے میں زمین کافی مہنگی ہے یہاں زمین کی قیمت ایک کروڑ روپے پرتیب بکھا تک ہے زمینوں کی خرید فروغ میں وکاس کمیشن لیتا تھا جو نہیں مانتے تھے ان کی زمینوں پر قبضہ ہوتا تھا ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا علاقے کے لوگ بتاتے ہیں کہ کئی بار زمین ویواد میں کھولے آم گولیاں تک چلی لیکن کسی کی حمت نہیں ہوتی تھی کہ ویروض میں آواز اٹھا سکتے وصولی اور زمین قبضے کے علاوہ وکاس ٹھیک اداری کا بھی کام کرتا ہے اور گھرونوں کماتا ہے وکاس نے اپنی بلیک منی کانپور کی کئی پروپٹیز میں لگا رکھی ہے اس کے کالے کارناموں کی پڑتال میں لگی اسٹی ایف اس معاملے میں کانپور کے کئی کاروباریوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے وکاس دوبے کے گناہوں کی ایک ایک فائل کھولی جا رہی ہے کانپور کا یہ چوبے پور تھانہ ہے جہاں تین پولیس والوں کو سسپنڈ کیا گیا ہے دروگا کورپال کرشن کمار شرما اور سپاہی راجی ان تینوں پہ آروپ ہے کہ انہوں نے کام میں لاپروہی بڑھتی اس کے پہلے اسی تھانے کے ایسو کو بھی سسپنڈ کیا جا چکا ہے جو پولیس ہے وہ جو وکاس دوبے کا پورا کانڈ ہوا جس طرح سے آٹھ پولیس والوں کو مارا اسے پولیس کی کیا بھومی کا ہے ایک جاج یہ بھی چل رہی ہے اس میں اسٹی ایف لگی ہوئی ہے قریب تیس پولیس والوں سے پوشتا چھو رہی ہے کہ ان کی وکاس کے ساتھ کس طرح کے رشتے تھے کتنا اس کے گھر پہ آنا جانا تھا یہ پولیس والے ہیں ان کے فون کالز کی ڈیٹیلز کھنگالی جا رہی ہیں کہ وکاس سے کتنی باتچیت ہوتی تھی یو پی کے پچھتر جلوں کے پولیس دن راہ وکاس دوبے کی تلاش میں لگی دہشت کا دوسرا نام وکاس دوبے اب خانون کے لمبے ہاتھوں سے بچ نہیں پائے گا یا تو سرنڈر کرے گا یا پھر انکاؤنٹر ہو جائے گا کیونکہ یوکی سرکار کا سیدھا فرمان ہے وکاس دوبے چاہیے زندہ یا مردہ لخنوسے انڈیا ٹی وی کے لیے روچی کمار کے ریپورٹ یو پی پولیس کو صرف وکاس کی نہیں خاکی والے مخبروں کی بھی تلاش ہے اس پر ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو دکھائیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد لیکن بریک پر جائیں اس سے پہلے نظر او مائی گارڈ پر